آداب جے ہند آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگلی کلاس میں پودے کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے جانتے ہیں کہ پودا کیا ہوتا ہے دیکھو یہ پیڑ خود زمین پر اگے ہیں ان میں کوئی تو چھوٹا اور نرم ہے جیسے گہوں کا جوار کا کپاس کا یہ سب پودے کہلاتے ہیں کوئی بڑا اور سخت ہے جیسے نیم کا پیپل کا عام کا درخت کہلاتے ہیں آؤ گیلی زمین میں سے ایک پودا اکھاڑے اوہو اس کا ایک حصہ تو زمین کے اندر ہی تھا دیکھو جو حصہ زمین کے اوپر تھا اس کا رنگ تو ہرا ہے اور جو زمین کے اندر سے نکلا وہ پیلا ہے اس پیلے حصے کو جڑ کہتے ہیں جڑ زمین کے اندر رہتی ہے اور وہی بڑا کرتی ہے پیڑ کا ہر حصہ جڑ سے اوپر کا حصہ اوپر کا جو زمین کے باہر نکلا رہتا ہے اس کو تنہ کہتے ہیں یہ جو تنے کے اوپر ہری ہری ہوا سی ہلتی نظر آتی ہیں یہ پتیا کہلاتی ہیں یہ پتیا ہمیشہ تنے ہی پر لگتی ہیں جڑ میں کبھی نہیں ہوتی اب تو جان گئے ہوں گے کہ پیڑ کے کتنے حصے ہوتے ہیں جی ہاں تین جڑ تنہ پتیا تنہ پر پتیوں کے علاوہ پھول اور پھل بھی لگتے ہیں پھولوں میں دانے ہوتے ہیں جن کو بیچ کہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو پھولے کے بارے میں سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اردو میں پھولے کے بارے میں بتایا اگر آپ کو اردو پڑھنے میں ابھی بھی کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں میں نے قائدے کے متعلق لنک بھیجیں وہاں سے آپ جان سکتے ہیں کس طرح سیکھنا ہے شکریہ موسیقی